بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم جنیدہ سنویجد بھائی آپ کے ساتھ آپ کے ستاروں کے حال حوال اور ان کی اچھال کے ساتھ ذکر ہوتا ہے آپ کے دن کا مہانہ رزانہ سالانہ اور ہفتہ وار بھی آپ کے ستاروں کا حال حوال آپ کے ساتھ شیئے کیا جاتا ہے اور سپیسیفیکلی جو آج ہمارا سلسلہ جاری ہے آج کی میں آپ کو تاریخ جیسا کہ بتا چکا ہوں اگر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے ستاروں کی تو ان کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور یوٹیوب بھی سن رہے ہیں تو سبسکرائب کچھے گا آپ کو جو ہے وہ لیٹس ویڈیوز بھی مل جائیں گے آپ کے ستاروں کے حوالے سے میں نے بات کی ہے آپ کے پہلے چھ ستاروں کی بلکہ ہم چار ستارے ہی شامل کر سکے تھے ٹیکنکل پرابلم کی وجہ سے تو اسی سلسلے کو وہی سے لے کے آگے چلیں گے ہمارا اگلا ستارہ برجی اصد ہے ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ کی ستارے کی پہشان اس کے بعد تفصیل سے بتانا پھر لکی نمبر لکی کلر پھر اس کے بعد تناسب میں بتانا اور اس کے بعد پھر مختصر پورا سر کمری لحاظ سے آپ کو بتایا جاتا ہے برجی اصد کی جانی پڑھتے ہیں جی برجی اصد والو آپ کو لیو بھی کہتے ہیں سیارہ شمس ہوتا ہے 21 جولائے سے 21 سگرس کے دوران آپ کی تاریخ ہے پیدائش ہوتی ہے آج ہفتے کا دن آپ کا کہتا ہے ہو سکتا ہے آپ کھیل کی چند سرگرمیوں سے لطفاندوش ہوں جو آپ کی جسمانی فٹنس کو برقرار رکھیں گی ویلنگوڈ اپنے عزیزوں کے ساتھ غلط فہمیاں دور کیجئے گا ہوں گی انشاءاللہ سلال رحمی سے اس کے علاوہ آپ کو بہترین رویہ اختیار کرنا شاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ بھی آہستہ و نرم رویہ رکھے گا کیونکہ وہ بھی ناقبل پیشنٹ کوئی موڈ میں ہے آپ کو غیر متوقع ذرائع سے اہم دعوت محصول ہوگی آج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریکیات اپنوں کے ایسا پہلو دکھائے جو بہت زیادہ اچھا نہ ہو تو اس حوالے سے بھی آپ کو تیار رہنا ہے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے لیکن نمبر فائیو رہے گا گروین لیکی کلر رہے گا سو فیصد سہر 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 دے گی اسی فیصد دولار سہر دے گی اسی فیصد کاربار خاندانی معاملات بہتر رہیں گے بیس فیصد محبت سہر دے گی اسی فیصد کاربار ملاشمہ سہر دیں گی اور بیس فیصد ہی ازدواجی تعلق بھی انشاءاللہ آپ کا بہتر رہے گا بیس افلا کا آپ کو کہنا چاہیں گے مختصر پورا اثر آپ کا یہ کہتا ہے کہ عزت کا آپ کو خیال کرنا ہوگا اپنی کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا جس کے وجہ سے اس پر نہ صرف حرف آئے بلکہ کہہ لیجئے کہ آپ کی دوستیں وغیرہ بھی آپ کو چھوڑنی پڑے اور سپیشلی فون پر بھی دوستیاں بنانے سے سوشل میڈیا وغیرہ اس سب سے گریز کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اور آپ فادسہ محفوظ فرمائے جی آمین سم آمین برج اسمبلہ اگلا ستارہ ہے اس کو ورگو بھی کہتے ہیں اور سیارہ تارت ہوتا ہے بائیس اگر سے بائیس ستمبر کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی آج ہفتے کے دن اپنی ذہنی جو صحت ہے اسے برقرار رکھنا ہے کیونکہ یہ روحانی زندگی کے لیے جو زبیل آزم ہے جو ذہن ہے وہ زندگی کی گزرگاہ ہے کیونکہ کہلی جو کہ کوئی بھی چیز ہے نا اچھی ہے بوری ہے جیسی بھی ہے وہ ذہن سے ہی ہو کہ آگے جو ہے وانی اور زندگی کو سلجانے میں ذہن نہیں مدد کرنی ہے آپ کو ضروری ڈائریکشن بھی ذہن نے دینی ہے ہدایت بھی دینی ہے تو اتیاد کیجئے گا ذہنی حالت منٹلی انسان کا بہتر اور بیٹر ہونا بہت ضروری ہے آپ کی مالی حالت بہتر ہوگی انٹریلر لیکن پیسے خرچ ہونے کے سبب آپ کے موجودہ پروجیکٹس میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی رشتہ داروں اور دوستوں کی جانب سے غیر متوقع توفیت اتحائف ملنے کا دباؤ بھی بڑھتا نظر آتا ہے اور اس کے سبب کچھ ذہنی اتھل پتھل اور اس طرح بھی پیدا ہو سکتا ہے دن کے اگلے حصے میں آرام کیجئے گا آج شروع کیا جانا جو بھی تعمیری کام ہوگا آپ کا یعنی جو بھی آپ کے کربر وغیرہ کے حوالے سے ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ کے اتمنان کے مطابق ہوگا انشاءاللہ شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو آج کچھ دوری کی عرضو کرتی ہے کیونکہ آپ کی اس طرح سے صحر جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بات کر دیں کچھ ایسے معاملات چلیں جن کے وجہ سے جو آپ کی شریک حیات ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ پروپر آپ کے نہ رہ سکیں اور پرولم ہو آپ کو خدا نہ خاصتہ لیکن نمبر فور رہے کب روننگ گری لکی کلر رہیں گی سو فیصد صحت ساتھ دے گی سو فیصد دولر ساتھ دے گی سو فیصد خاندانے معاملات بہتر رہیں گی بیس فیصد محبت ساتھ دے گی سو فیصد کار برملا اس میں ساتھ دیں گی اور بیس فیصد ہی آپ کے ازدواجی تعلق بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محزید آسانیہ پیدا فرمائے مختصر پورا اثر کی بات کر لیتے ہیں تو سنبلہ والوں آج کے حوالے سے سپیشلی آپ کو حقوق العباد کے مطمئن نظر احتیاط کرنی ہے کہ تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کر رہے ہوں تمام حالات کا اثر انوزہ اجازہ لینا ہے اصل صورتحال انشاءاللہ سب کچھ سامنے آ جائے گی کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے تو جس قدر ممکن ہو حقوق العباد کے معاملات پر اپنی اصلاح کیجئے گا تب ہی انشاءاللہ حالات بدلیں گے بوجہ میزان لبرہ اگلا ستارہ حیثیارہ زورہ ہوتا ہے 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ کے لئے آج کا دن جو ہے وہ تفصیل سے یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے خلاف خراب نیت جو ہے وہ بہت بری بات ہے اور ذہنی تناؤ یہ بڑھائے گی آپ کو اپنے ایسے خیالات سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ زندگیاں برباد کرنے والی چیزیں ہیں یہ آپ کی قابلیت کو ختم کر دیں گی خاندانی سے مہتاریوں میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے آج اس سے آپ کا ذہنی تناؤں بھی پڑھتا نظر آتا ہے اپنی محبت کے بارے میں شروع ہوگا نہ کی جائے گا آپ کے مصروف سکارجل کے سبب آپ کے شریک حیات کو آپ پر شباہ ہو سکتا ہے تو اتحاط کی جائے گا دن کے آخر تاکہ ہوفیلی وہ سمجھ جائیں گے اگر آپ اچھے طریقے سے چلیں گے اور آپ کو ماذر شادث بھی کریں گے خدا نہ خواستہ کوئی مذہب اگر دل دکھانے والی بات تو ہی نہیں تو پھر وہ آپ سے محبت کریں گے لیکن نمبر سکس رہے گا پھنک لکی کلر رہے گا چالیس فیصد سیح ساتھ دے گی ساٹھ فیصد دولر ساتھ دے گی چالیس فیصد قانانے معاملات بہتر رہیں گی چالیس فیصد محبت ساتھ دے گی بیس فیصد کاربار ملازم ساتھ دیں گے اور چالیس فیصد کی ازدواجی تعلق بھی انشاءاللہ آپ کا بہتر رہے گا بیس فلک آپ کو بھی کہنا چاہیں گے مختصر پور اثر یہ کہتا ہے کہ نماز پر توجہ دیجئے گا اپنی نیت کو صاف رکھئے گا کیونکہ نیت یہ سب کچھ ہے بار بار سچی توبہ کر کے توڑ دیتے ہیں آپ اگر ایسا چل رہے تو سوچئے گا کہ ایسا کب تک چلے گا ایسا مت کیجئے گا سیدھا چلئے گا اور اللہ پاک کی راستے جو آپ کے لئے کھلے ہیں ان سیدھے راستوں پر سیارہ مریخ ہوتا ہے اکتوبر سے 22 نومبر کے دوران آپ کی تاریخ پر دائش ہوتی ہے مختصر پور اثر بعد میں بتاتا ہوں پہلے بتانا یہ ہے کہ زیادہ کولیسٹرول والی خوراک کھانے سے آج آپ نے خاص طور پر پر حیز کرنا ہے دوستوں کا اپنے فراق دلانا رویہ کا فائدہ اٹھانے نہیں دینا ہے اچانک پیش آنے والا کوئی روحانی حادثہ آپ کے مزاج قورانہ ہی بخشے گا آج آپ آپ اپنے شریک کے حیات یا آپ کے شریک کے حیات یا آپ کی شریک کے حیات آپ کا اپنا ملکوتی پہلو دکھائیں گی لکی نمبر آٹھ رہے گا بلیک این بلو لکی کلر رہیں گے چالیش فیصد سہر ساتھ دے گی اسی فیصد دولہ ساتھ دے گی چالیش فیصد خاندان معاملات بہتر رہیں گے ساٹھ فیصد محبت ساتھ دے گی بیس فیصد کاربار منازمت بہتر رہیں گے اور ساٹھ فیصد ہی از دولہ جی تعلق بھی انشاءاللہ آپ کا آپ کے حق میں بہتر رہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرئے بیسٹ اف لکھ آپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں برج اکرب والو مختصر پور اثر یہ ہے کہ ٹینشن کیسے ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے چاہت ہو اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ آپ کا اپنی ضرورت کی تحت کچھ رقم کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا آج کا دن بیماری کو بھی بھگائے گا انشاءاللہ برج اکرب سیجیٹ ریڈیس نیکسٹار ہمارا سیارہ مشتری ہوتا ہے جیوپیٹر 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دوران آپ کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج کا دن آپ کا مختصر پور اثر جو ہے وہ یہ کہتا ہے جو آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا اس کی فکر مت کریں اس پہ اس کی ذہنی ٹینشن مت لیں اس سے آپ کے صحیح جو ہے وہ خراب ہو جائے گی خوش توانہ محبت سے لبریز آپ کی خوش مزاج فطرت آپ کے اطراف موجود لوگوں کے لئے مصررت اور خوشی لاتی ہے تو انہی چیزوں کا اپنائے رکھنے کے کوشش کیجئے محبوبہ کے ساتھ کسی پکنک پر جا کر اپنے قیمتی لمحوں کو دوبارہ جی سکتے ہیں آج آپ اہم مسائل پر توجہ دیں گے آپ آج آپ کے شریکے حیات محبت اور رمیانس کے اپتدارینوں کا ریوائنڈ بیٹن بھی دبا دیں گے لیکن نمبر 5 رہے گا بہتر رہیں گے 20% کاربار ملازمت کے معاملات بہتر رہیں گے اور سو فی صدیہ زدواجی تعلق بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا بیسٹ افلاک کہنا چاہیں گے آپ کو مختصر پورا سر آپ کا یہ کہتا ہے کہ چند ضروری فیصلے کرنے ہوں گے آپ کو اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہیں زندگی بدلنے کے لئے رسک لینا تو دیفنیٹلی پھر پڑتا ہے قدم تو اٹھائیے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائیں گے بس آپ کی نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے باقی سب آپ کے حق میں ہوگا کیپلیکون جدی برج جدی اگلا ستارہ سہارہ زہول ہوتا ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں آج کا دن آپ کا یہ کہتا ہے خاص احتیاط کے ضرورت ہے خاص طور پر رکھ کھلی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے لیکن اس پر غیر ضروری زور نہ ڈالیے گا کیونکہ اس سے آپ کو ذہنی دباؤیا ہوگا ٹھیک ہے زیادہ کانشیس مت ہوئیے گا لیکن تھوڑی سی احتیاط کی جائے گا آج آپ نئے جوش اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیونکہ آپ کو اپنے خاندان کے ممبران اور دوستوں سے مدد ملے گی ہو سکتا ہے کوئی خاص دوست آپ کے آنسو پہنچے سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے آج آپ کی جاری کے یاد محبت اور رومیس کے ابتدائی دنوں کا ریوائنڈ بٹن دباہ دیں گی یعنی ازدواجی تعلق بہتر اور انجوائبل رہے گا لیکن نمبر فائیو رہے گا گھرنی لیکی کلر رہے گا چالیس فیصد سیحہ ساہ دے گی چالیس فیصد دولہ ساہ دے گی اسری فیصد خاندانے معاملات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت ساہ دے گی سو فیصد کاربار ملازمہ ساہ دیں گے اور سو فیصد ہی ازدواجی تعلق بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا بیس اف لگ بھی آپ کو کہنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں بھی پیدا کرے یہ دعا بھی دینا چاہیں گے جس قدر ممکن ہو اپنے قریبی لوگوں سے خوشیار رہیے گا برج جدی والوں اس میں دوست بھی شامل ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ ان سے بچیے گا جو آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں خیال رکھیں کہ آن بیسا نہ ہو کیونکہ اگر ہوا تو بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو دھوکہ دے اسے موقع نہ دو اور جو موقع دے اسے دھوکہ نہ دو اللہ کے بندو بڑھتے ہیں آنگے برج جدل ویکی ویڈیس یارہ زہول ہوتا ہے بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے دوران آپ کی تاریخ پیدایش ہوتی سہر سے متعلق مسائل بھی آرامی کے سبب بن سکتے ہیں آپ کی پابندی اور سخت محنت پر نظر رکھی جائے گی اور آج آپ کو کچھ مالی فائدہ بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا گھر میں رسمیں وغیرہ ہو سکتی ہیں یا پھر جو متبرک تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں ان کا اگر انعقاد کیا جا رہے تو کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے مانشاءاللہ سے آج آپ اپنے دوست کی عدم موجودگی میں اس کی خوشبو محسوس کریں گے یعنی اس کو یاد کریں گے اچھی بات ہے تو فون وغیرہ کر لے جائے گا یاد کر لے جائے گا یا بات وغیرہ کر لے جائے گا تو یہ دوری مٹ جائے گی سمینار نمائشیں ویبنارز آپ کے علم میں اضافہ کرتے نظر آتی ہیں کاروباری نئے رابطے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں آپ کی بیوی آپ کی کمزوریوں پر ہاتھ پھیریں گی سمجھ رہے ہیں نا آپ تو احتیاط کی وجہ گا اس سے آپ کو اچھا لگے گا لکی نمبر تھوئی رہے گا یالو لکی کلر رہے گا بیس فیصد سہر ساہ دے گی ایسی فیصد دولت ساہ دے گی ایسی فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے ساٹھ فیصد محبت ساہ دے گی سو فیصد کاروبار ملازمت بہتر رہیں گے اور ساٹھ فیصد ہی ازدواجی تعلق بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مزید آسانیاں بھی پیدا فرمائے آمین سبح آمین آجا جی مختصر پورا سر آپ کا کیا کہتا ہے کہ آپ کو آج عزت ملنے اور اپنے معاملات میں بہتری کپے کا ملے گا جو کم کل تک مشکل لگ رہا تھا وہ اب آسان ہوتا نظر آ رہا ہے ایک اہم مالی ضرورت بھی پوری ہونے کی کوئی کوئی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں لانسٹ بر نو دلیسٹ ہمارا اگلا ستارہ ہے اور آخری ستارہ ہے جسے ہم پائسس بھی کہتے ہیں انگلیس میں اسے اور اردو میں اسے برجہ ہوت بھی کہتے ہیں ان افراد کو ہوتی افراد بھی کہتے ہیں اور ان افراد کو پائسینس بھی کہتے ہیں سیارہ مشتری ہوتا ہے جیوپٹر ان کا اور انیس فروری سے بیس مارچ کے دوران آپ کی تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانی ہے لیکن بعد میں پہلے یہ کہ برجہ ہوت والوں آج ہفتے کا دن آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کوئی عزیز ترین خواب پورا ہوگا کیا بات ہے واہ بے واہ لیکن اپنے جوش پر کنٹرول کیجئے گا اس سے پر کنٹرول کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ خوش رہنا یا خوش ہونا کچھ مسائل کا سبب بن سکتا ہے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہمارے حق میں ہوتا ہے ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے لیکن ہم خوشی اتنا ہو جاتے ہیں کہ قریب میں کوئی اپنا ہو یا بھگانا اس سے وہ خوشی برداش نہیں ہوتی اور نظر ایسی لگتی ہے کہ پھر منجے تو ہی نہیں اٹھتا بندہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ہسانیاں کرے تو تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اپنی خوشیوں کو بھی انجوائی کیا کریں ایک سے زائر ذرائع سے مالی فائدے حاصل ہوتے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا اچھی بات بتائیے میں نے خاندان کے ممبران کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے دار ہوگا محبت کرنے والوں کو خاندان کے حصہ ساتھ کا بہت زیادہ لحاظ کرنا پڑے گا یعنی باہر کی محبت کے پیچھے گھر کی عزت نہ لٹا دی جائے گا آج آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے شادی کے وقت جو قسم لی تھی وہ سچ تھی آپ کی شریکیات یا آپ کے شریکیات آپ کی یا آپ کے روحانی ساتھی ہیں کیا خوبصورت باتیں ہیں بھئی پائشس والو آج آپ کے لیے کچھ میٹھا تو بنتا ہے لیکن نمبر جو ہے آج آپ کے نائن رہے گا رہے رہے ہیں محرون لکی کلر رہے گا یعنی لیکن نمبر نو رہے گا اللہ والیو سرق آج آپ کے لکی کلر رہے گا سو فیصد ساتھ دے گی سی فیصد دولت ساتھ دے گی سی فیصد خاندانی معاملات بہت رہیں گے سو فیصد محبت ساتھ دے گی سی فیصد کاربار ملاشمال ساتھ دیں گی اور سو فیصد ہی اس دولتی تعلق بھی انشاءاللہ بہتر طریقے سے آگے پھر دور بنابتا نظر آتا ہے فائنلی لوحے قرآنی کا لوحے قرآنی لوحے قرآنی ایسے اس کو اصل میں پڑھا جاتا ہے لوحے قرآنی اس کا نقش جو ہے وہ صبح دیکھ کر گھر سے نکلا کریں لوحے قرآنی یقین کریں جب اس کو دیکھیں انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو وہ دن بھی کیا شانداد دن ہوتا ہے کیا کیا فائدہ ملتے ہیں آپ کی سوچ ہے ہم جب بچے چھوٹے ہوتے تھے جب یہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے اور ہمارا دن بہت اچھا گزرتا تھا سپارشلی اور سیکنڈ تینگ کہ ہم ویک ہوتا تھا کہ دولت وائز اور پھر وہ بچوں کو یہ چیز ہوتی ہے چیز وغیرہ مل جانا تو ہم دولت کے لئے لوحے قرآنی کو دیکھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے دے ہمیں آج اب ہمیں بھو اتنے پیسے دے دیں تو پھر ہم چیز وغیرہ لے لیں گے یا پھر کوئی جو پلاننگ کی ہوتی تھی تو وہ دیفنیٹلی بچپن میں بری ہوتی تھی تو پھر آج تو اللہ تعالیٰ خیر کریں برجے ہوت اگلا ستارہ سیارہ مشتری مختصر بور اثر کی بات ہو رہی ہے تو لوحے قرآنی جو ہے اس کو پھر غلط پڑھ دیتا ہوں لوحے قرآنی اس کو دے کر گھر سے نکلا کریں اس سے ہر مشکل دور ہوگی انشاءاللہ چونکہ آپ کا خون بہت ہلکا ہے ہلکا لیا جا رہے ہیں ویسے ہلکا ہے نہیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیر جو ہے اللہ اللہ الحصیب کی بھی کیا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا گرے بہت مرضی آیا یوٹیو پر سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر مراکات ہوتی ہے اللہ حافظ اللہ نگبان خوش رہے ہیں